پچھلی کچھ دنوں سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ میم کوئن کی بہت زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے اور اس کی ویلی بھی بہت اچھی رہی ہے لسٹنگ ہوئی ہے بائنس کے اوپر اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اپنے این ایفٹیز دے رہے ہیں ائر ڈرافز دے رہے ہیں جو سب کچھ آپ کو میں پچھلی ویڈیو سے بتا چکا ہوں تو بہت لوگوں کو میں نے بائنس کے لانچ پول کے بارے بھی بتایا تھا وہاں پہ فارمی کے بارے بھی بتایا تھا لیکن آئی رون نوو وائی گلت انفرمیشن کہاں سے جا رہی ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو فارمی کرے ہیں ان کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر تو میں نے افیشل ویب سیٹ کی فارمی کی بات کری ہی نہیں تھی میں نے بائنس فارمی کی بات کری تھی تو ایک بار پھر سے آپ اگر فارمی کرنا چاہتے تو بائنس کے لانچ پول کے اوپر جائیے اور اسی کے ساتھ ہم باقی میو کانٹس کی بات کرنے والے ہیں کیونکہ آج کے دن اگر ہم اپ ڈیٹ دیکھیں تو ایلن مسک نے بولا کہ شاید وہ اپنا کوئن لا سکتے ہیں اب کوئن کی جب بات کری گئی ہے تو یہاں پہ کوئی بھی لنک کے انہوں نے ڈوج کن کے ساتھ نہیں دکھایا تو ایک تو نیکٹیو بات یہ ہے کہ شاید ڈوج کن کا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا آنے والے سامنے ڈوج کن کوئی اچھا پرفارم نہیں کرنے والا ہے کیونکہ جہاں سے اس کو ہائپ ملتی تھی ڈوج کن کوئی ملنے سے رہی لیکن باقی جو ٹاپ تھری میم کوئنٹس ہیں ان کی اب بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں کیونکہ ابھی جب میم کوئنٹس کا سمیہ آیا ہے تو میم کوئنٹس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک میم کوئنٹس کا ٹائم آتا ہے یا این ایفٹی کوئنٹس کا ٹائم آتا ہے ڈیفائی ٹوکنز کا ٹائم آتا ہے میٹاورس ٹوکنز کا گیمنگ ٹوکنز کا ٹائم آتا ہے تو ہمیشہ سارے کے سارے اکٹھا move ہونا شروع کرتے ہیں اور سب ہی سٹراؤں ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں انویسمنٹس آنی شروع ہو جاتی ہے اور فومو کریٹ ہو جاتا اور ہمیں فیڈ بھی بہت اچھا ملتا ہے تو یہی آج ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دو چینل پر پہلی بار ہے تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل ایک اندبال لیجئے اور باقی اپ ڈیٹس آپ کو ہمارے ٹیلگرام کے اوپر ملتے رہیں گے وارٹوڈ افیشل آپ سرچ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو لنک دسکریپشن مل جائے گا جہاں پہ سارے اپ ڈیٹس ہم سب سے پہلے ڈالتے ہیں اینڈ ٹویٹر کے اوپر بھی اور اسے کے ساتھ انسٹیگرام کے اوپر بھی تو سب سے پہلے اگر میم کوئن کی بات میں فر سے دوبارہ کرتا ہوں تو میم کوئن کی فارمنگ جلدی ہے فارمنگ کنٹینیو رکھیں ویلیو جو اس کی گئی ہے وہ 0.29 ڈالر تک ہی گئی ہے اگر ہم کوئن مارکٹ کیپ کو دیکھتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ٹوٹل دس سینٹس سے گئی تھی بائنرز کی اوپر تو یہ پرائز کی جو ویلیو نیچے نہیں گریئے تو اس سے ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ یہ کوئن ابھی اور اوپر جا سکتے ہیں ابھی بھی اس میں پٹینشل ہیں اب ہم سب سے پہلے میم کوئن کی بات کرنے والے ہیں تو پہلا ہے فلوکی انو فلوکی انو کی اگر ہم بات کریں تو فلوکی انو کی ہائپ بہت لمبے سمیسے مارکٹ میں ہے اور اس کا فرمو بھی کریٹڈ ہے یعنی کہ اس میں ہر کوئی ٹریڈ کرنا چاہتا اور اس میں پروفٹ بھی بن رہا ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں تو جب بھی ایسا میم کوئن اگر فنڈامنٹلی سٹرونگ ہوتا ہے تو اس میں بہت اچھا پیسہ آتا ہے اب دیکھو یہاں پہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں یا تو فنڈامنٹلی سٹرونگ ہونا چاہیے یعنی کہ انہوں نے ایکسیسٹم بھی بڑا ہونا چاہیے اور ایکسیسٹم کے اوپر یہ کام بھی کریں active رکھیں دوسرا ہے کہ اگر کسی بڑک سیج کے اوپر لسٹنگ ہوتی جیسے کی میم لینڈ کے میم کوئن کی لسٹنگ ہوئی تھی اب فلوکی انو کو اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنا ایک سسٹر ٹوکن ٹوکن کے نام سے نکالا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے ایک سیمیلیٹی ہے جیسے کہ میم کوئن جو میم لینڈ کا ہے انہوں نے نام ہی میم رکھ دیا اب یہاں پہ فلوکی نے اپنے سسٹر ٹوکن کا نام ہی ٹوکن رکھ دیا اب اس کو ٹوکن 5 بول رہے ہیں ٹوکن بول رہے ہیں یعنی کہ نام ہی ٹوکن رکھ دیا تو اس ٹوکن کی جو لسٹنگیں کئی سارے ایک سینجز کے اوپر ہوئی ہیں بٹرو کے اوپر ہوئی ہے بائی بٹ کے اوپر ہوئی ہے تو جب بھی ان کی جیسے جیسے ایک سینجز کے اوپر لسٹنگ ہوتی چلتی جا رہی ہے تو ساتھ ساتھ کہہ کی فلوکی انو کا جو اوورال پروجیکٹ ہے وہ بھی سٹرانگ ہوتا جا رہے ہیں یہ ایک طریقہ کی سٹریٹجی ہوتی ہے جب بھی اگر ہائپ کام ہوتی ہے تو ہمیشہ شیوہ انہوں نے بھی یہی کیا انہوں نے اپنے سسٹر ٹوکنز اپنے اگر سسٹم کے ٹوکنز کو لانچ کیا چھوٹے چھوٹے ٹوکنز کو لانچ کیا اب ان کی ہائی کیا ہے ریگلر بیسیس پر بنی رہتی ہے اور سیمیلرلی انہوں نے ایسا کیا کہ اپنا ٹوکن فائی ٹوکن انہوں نے لانچ کرتے ہیں جس کا نام ہی ٹوکن ہے ویسے اس کا نام ایکچن میں ٹوکن فائی ہے ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ ابھی بائنس کے اوپر ایو لیبل ہے اور اس کو بائنس فیچرز میں بھی 50x لیوریج تک ٹریڈ کیا جا سکتا ہے اب اتنا بڑا پروجیکٹ بن چکا ہے کہ اس کی بائنس کے اوپر بھی لیسٹنگ ہے اسی کے ساتھ فلوکی کی سب سے بڑی چیزی مجھے یہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ٹی ویل ٹی ویل اس کا 54.4 ملین ڈالر تک پہنچا آج کے دن یعنی کہ یہاں پہ لوگوں اتنا زیادہ وشواہ سے کہ انہوں نے سٹیکنگ یہاں پہ کر دیئے جتنا بڑا ماؤنٹ لاؤگڈ ہوتا ہے اتنا ہی پروجیکٹ سٹرونگ ہوتا ہے تو سترہ پرسنٹ جو فلوکی کی سپلائی ہے جو کی سترہ اٹھرہ پرسنٹ لگ بگ بن رہی ہے ساری کے ساری کہہ کے ٹی ویل میں جا چکے لاؤگڈ ہو چکی ہے اسی کے ساتھ فلوکی داؤو نے ایک اور بڑی چیز کری ہے کہ انہوں نے آنچین جو ٹیکس ریٹ تھا اس کو کم کیا ہے یعنی کہ جتری بھی ٹرانزیکشنز ہونے والی جس میں ٹوکن فائر رہے گا جنہوں اس کا فرسٹ پروٹوکول ہے اس میں کہہ کھی ابھی ٹیکسز کم کیے گئے ہیں اور دیکھتے دیکھتے یہی ٹوکن ان کا بائنس کو کوئن بائی بڑی بڑی ایکسینجے اس کے اوپر لسپی ہو گیا یہی کارنے کے فلوکی انہوں میں کلائب بھوا تھا تو اس کی بھی ہائپ لگاتار بن رہی ہے یعنی کہ اس کو ایڈینٹی کے لیے یوز کیا جائے گا تو یہ ایک بہت ہی لیچٹی میٹ پروڈیکٹ انہوں نے ریڈی کیے یہی کارنے کے ہمیشہ ہم بولتا کہ شیبہ انہوں ایک میم پروڈیکٹ نہیں ہے بلکہ انہوں نے ایکو سسٹم ہی اتنا بڑا بنا لی ہے کہ جس میں انہوں نے سیلپ سورن ایڈینٹیٹی بنای ہے ایسے سائیب جس کو ہم بول سکتے ہیں جس سے کہہ کی ان کا ایکو سسٹم ایک بہت ہی اچھا ایڈیشن بھی ہوا ہے اب یہاں پہ ہمیں پرائیسی مو 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 جادہ کیوں نہیں دیکھ رہا وہ ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کرپٹو ویلز جو ہے شیبہ کی ان کی جو مو میٹ ہے وہ کام ہوئی ہے یعنی کیونکہ جو ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہے وہ کام ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ جیادہ ٹریڈنگ نہیں کر رہے ہیں یا پھر بائی سیل جیادہ نہیں کر رہے ہیں اور ڈیمارڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت ڈیمارڈ جو شیبہ انہوں کے وہ تھوڑی کم چل دی ہے لیکن اس کے اگر ہم سیل کا دیکھیں تو سیل کا پریشن جو ہے وہ جیادہ دکھ رہا ہے اس کمپیر تو ڈیمارڈ یہی کارنے کے ہم پہلے ایک ڈاؤن سوئنگ ایکسپیکٹر رہے کہ اس میں ڈاؤن سوئنگ آئے گا نیچے کو پریش آئے گا اس کے بعد ہمیں اوپر کو ایک ریلی دیکھنے کو مل سکتی ہے جو کی نومبر مہینے کے اندر اندر پوسیبل بھی ہے تو یہاں پہ آپ پریش دیکھ سکتے 0.0000007 چل رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو 79 ہے تو یہاں پہ 10 کم ہو سکتی ہے نومبر مہینے کے اندر یعنی کہ 0.0000001 ڈالر تک اس کا پرائس جا سکتا ہے اب اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹریڈنگ اماؤن تھا وہ دھیری دھیری کہ shift ہوتا گیا میم کوئن کے اوپر جو میم لینڈ جس کے ہم بہت تینوں سے بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ اماؤنگ گیا کافی زیادہ ٹریڈنگ اس میں بات کریں تو یہ ہے پیپے کوئن پیپے کوئن ہمیشہ ہمیشہ بہت زیادہ وائرل پروجیکٹ رہے ہیں ابھی بھی اس کی ویلی 0.000000110 سے وہ چل دی ہے اب اس کا مطلب بھی ہے کہ اس کی ویلی بہت زیادہ کلوز ہے اس کمپیرڈ ٹو شیبائنو اس کے بہت زیادہ قریب قریب اس کی ویلی چل دی ہے لیکن پیپے کی سب سے بڑی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ پیپے کے trillions of tokens جو ہیں وہ ویلز کے دوارہ بائے کیے گئے ہیں اب بہت لوگوں کا جو loss اور باقی tokens میں وہ اس طرح کے coins کو بائے کرتے ہیں جیسے کی ابھی جو بڑی بائیں آئی ہے 1.11 million ڈالر کی جس سے انہوں نے 1 billion پیپے میمز کو بائے کیا پچھلے دو دن کے اندر اگر اتنا بڑا بائیں آ رہا ہے تو پروجیکٹ ڈیفینیٹلی سٹراؤگ ہوتا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے یہاں پہ ویل ایکٹیویٹی جہاں شیبہ انہوں میں کم ہو رہی ہے وہی پیپے پیپے کوئن میں بہت جیدہ سٹراؤگ ہوتی جا رہی ہے تو آپ کو بتاتا ہمیشہ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں تو رہتی رہتی جو پیسہ ڈالا جا رہا ہے وہ کسی نے کسی کرپٹو کرنسی میں جائے گئے جائے گا چاہے وہ شیبہ انہوں میں جائے چاہے پیپے میں جائے یا پھر فلوکی انہوں میں جائے تو میم والے جو انویم میں ہی invest کرتے ہیں جو بھی وائرل پروجیکٹ ہوگا یا پھر جس میں جاتے خود کا ٹوکن لانے کی جگہ اگر وہ ڈالج کو ہی لگا دیتے ہیں تو شاید ڈالج کا کچھ بن پاتا لیکن اگر آپ پوزیشن دیکھتے تو وہ نائیت پر ٹکی ہوئی ہے ایسا نہیں کہ پرائیس میں میں نیکس ویڈیو میں cover کروں گا میں آم تو اس ویڈیو میں جیادہ ڈیپ نہیں جا پایا لیکن نیکس ویڈیو میں وان وائ وان کریں گے یعنی وان وان کسی ایک پروجیکٹ کو پورا دھنگ سے تلاش کے یہاں پہ سامنی ویڈیو لے کر آم گا پورا ریسرچ کر لیکن اپ کو یہ ویڈیو اگر اچھا لگ پلیز لائک این شرط ویڈیو اور اسے